ہلو گائز اسلام علیکم تو کیا چار ہے آپ سب کی امید ہے سب بہتر ہوں گے تو آگے ہم ایک اور نیو برینڈ ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں گائز دو طرح کی چیزیں میں ڈسکس کروں گا ایک تو یہ نیو آٹفیٹ آیا ہے مطلب کئی لوگوں کو ان کو پتا ہوگا لیکن زیادہ تر لوگوں کو اس آٹفیٹ کا نہیں پتا ہوگا جو یہ فائم ٹو پیک نے پینا ہو ایسا ہی ہے یہ بہت ہیوی ڈریس ہے مطلب فری ملے گا آپ کو بلکل فری ویڈیو کے میڈ میں یا سٹارٹنگ میں میں بتا دوں گا یہ آپ کو کیسے ملے گا اور دوسرا جو مین پرپس اور ڈسکس ڈسکشن ہے اس ویڈیو میں نا وہ ہے مومنٹ پہ کافی لوگ کہہ رہے تھے بھائی آپ ایسے جگل کیسے کر لیتے ہو یہ کیسے کر لیتے ہو مومنٹ آپ کی اتنی اچھی کیسے لائک مطلب گھوتی اور کافی لوگوں کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری مومنٹ ہے بس میری تو ڈوائیس بھی اتنی پھارا ہے لیکن پھر بھی مومنٹ وغیرہ میں کافی مومنٹ پہ کام کرتا ہوں تو اس بارے میں اور ایک ٹرک بھی ہے مومنٹ کا وہ بھی میں نے بیچ میں دیا ہوا ہے مطلب کافی آپ مطلب جو آئی فون یوزر ان کے لیے بھی ہے مطلب باقی آپ لوگ دیکھو ویڈیو آپ لوگ کو سمجھا جائے گی تو ملتے ہیں پھر اینڈ پہ ہلو گائز السلام علیکم تو کیا چالے آپ سب کی امید ہے سب بہتر ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں نے تھامنیل و ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو چیزیں بتائیں گے ایک تو ایک ڈریس آیا ہے بہت ہے ویڈیس فری ملے گا آپ لوگوں کو کئی لوگوں کو اس ڈریس کے بارے میں پتا ہوگا اور کئی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا جن کو نہیں پتا ان کے لیے یہ ویڈیو ہے اور دوسری چیز مومنٹ کی ویڈیو مطلب جو مومنٹ کی ویڈیو تھی میں نے بت تو اس میں مطلب مومنٹ میں کچھ مطلب ایک دو چیزیں مجھے پتا چلی ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کافی مطلب کافی زیادہ مطلب ان سے آپ کو فائدہ ہوگا تو آئیے ویڈیو سٹارٹ ویڈیو تو سٹارٹ ہی ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں اچھا جی یہ دیکھو ابھی میرا یہ آپ کو دکھ رہے ہیں سبر میں آپ کو نا اس کی برائیٹنس ویڈا بڑھا کے دکھا دیتا ہوں ٹرانسپیرنسی سوری یہ دکھ رہا ہے آپ کو صحیح ہے اور یہ سپرنٹ کا بٹن یہ ہے صحیح ہے دیکھو یہ چل گیا چلنے لگ گیا صحیح ہے روکنی رہا اب میں آپ کو شورٹ سی ویڈیو اتنی لمبی ویڈیو نہیں جائے گی میری اکثر نا ہم دیکھو اینیمی پر ایسے ریش کرتے ہیں نا یہ آواز کم کر دوں ابھی میں فائر کروں گا آپ کو کافی دیسٹوربنس کریئٹ ہوگی دیکھو اکثر ہم نا یہ دیکھو سپرنٹ کرتے ہیں نا تو ہمارا نا اکثر کیا ہوتا ہے یہ سپرنٹ دب جاتا ہے اور یہ ہم سے نا سپرنٹ دب جاتا ہے صحیح ہے ہمارا انگوٹھا اڑ جاتا ہے تو ہمارا بندہ ایسے آگے ایسے ہی چلا جاتا ہے ایسے یا پھر یہ جو مطلب یہ جوئسٹک ہے نا کبھی کبھی ہمارے ہاتھ سے گلیچ ہو جاتا ہے صحیح ہے لائک ہم فائر کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہو جاتے ہیں مومنٹ سٹک ہو جاتی ہے صحیح ہے اب یہ چیز کیوں ہوتی ہے میں بتاتا ہوں یہ سپرنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے صحیح ہے ہمارا یہ سپرنٹ پہ مطلب آٹو ایسے چلا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اکثر مومنٹ بھی گلیچ ہو جاتی ہے اور دوسرا سیدھا کبھی کبھی ہمارا بندہ جاتا ہے سیدھا مطلب سیدھا گوسی جاتا ہے آگئی تو ہم کہتے ہیں یہ گلیچ ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ سپرنٹ کی وجہ سے ہمارا مسئلہ ہوتا ہے تو میں بتاتا ہوں آپ کو اب ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھو میری مومنٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہو سہی ہے مطلب رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ یہ لائک ابھی ایسے ہو رہی ہے نا اب ایفون والے کے لئے یہ سین ہے میں آپ لوگ بتاتا ہوں آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہاں سے سیدھا جانا ہے سیٹنگ میں صحیح ہے اب یہ ایک چھوٹی سی میں لوگ کو سیٹنگ بتا رہا ہوں صحیح ہے یہاں سے جانا ہے ایکسس بلیٹی میں سہی ہے یہاں آپ آگئے نا اس میں جانا ہے زوم میں زوم میں آپ لوگ نے سمارٹ ایپنگ کو ہے نا یہ یہ اس کو ڈیسیبل کردینا ہے صحیح ہے اس کو ڈیسیبل کر کے آپ نے پھر آنا ہے زوم کنٹرولر میں یہاں پہ آپ نے شو کنٹرولر کو بھی ڈیسیبل کر دینے صحیح ہے یہ میرے پہلے اینیبل تھے ابھی ڈیسیبل میں کہا رہا ہوں صحیح ہے یہ کر کے نا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ کر دیا صحیح ہے کنٹرول میں جانا ہے کسٹمائز میں جانا ہے اس کا سائز آپ نے کر دینے ہے ففٹی اور سپرنٹ کو آپ نے بالکل اوپر لے جانا ہے صحیح ہے مطلب میری یہ سیٹنگ پہلے تھی میں ایف پی پی سے ٹی پی پی گار دیتا ہوں کلاسک ایف پی پی سے یہ سپرنٹ میرا دیکھ رہا ہوں اب میری مومنٹ یہ آئی فون والے کے لئے انڈرویڈ والے کے لئے میں بتاتا ہوں یہ دیکھ رہا ہوں مومنٹ دیکھو سمجھ مطلب آپ لوگ کو مطلب میرا جگل دیکھ لو یہ جگل اتنا فاسٹ کیوں ہو رہا ہے یہ اسی مطلب یہ اس چیز کی وجہ سے صحیح ہے اس چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ آپ لوگ کر کے دیکھنا ورک نہ کرے پھر کہنا یہ کر کے مطلب یہ کر کے نا آپ لوگوں نے یہ کنٹرول یہ والا جو بٹن ہے نا اس کو بھی صحیح سیٹ کرنا ہے لائک ایسے سیٹ کرنا ہے نا کہ آپ کے یہ دیکھو یہ جب بھاگ رہا ہے نا گلیچ نہ ہو ایسے رائٹ لیفٹ ایسے ہو ایسے جیسے میرا ہو رہا ہے گلیچ نہ ہو اب مطلب آپ لوگوں کو سمجھ آئی گئی ہوگی کہ آپ لوگوں نے وہ سیٹنگ والا جو ہے نا وہ سسٹم وہ آپ لوگوں نے بلکل یہ اوپر لے آنے صحیح ہے اوپر لے کے پھر یہ دیکھو اب میں جگل کا بتاتا ہوں جگل میں کیا سین ہوتا ہے یہ سیٹنگ آپ لوگوں نے سیم ایسے کار لے نہیں ہے جیسے میں نے کیا اچھا اور انڈرویڈ والوں کے لیے میں بتاتا ہوں کیا سین ہے انڈرویڈ والے بھائی دیکھے بات سنیں میری یہ یہ جو ہے نا مطلب جو اسٹک اس کو آپ نے ایسے رکھنا ہے نا آپ کو مومنٹ گلیچ نہ ہو ایسے رائٹ لیفٹ ہو صحیح ہے رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ ابھی میری مومنٹ تھوڑی گلیچ ہو رہی ہے میں اپنی سیٹنگ واپس سپلائے کار لے تو کلاسک ایسٹیٹیو ابھی نہیں ہوگی یہ دیکھو ابھی مطلب سپیڈ دیکھ رہے ہو بندے گی اچھا جی تو اب یہ آپ لوگوں نے نا لائک ایسے کار کے نا یہ ساری سیٹنگ ایسے کار دی نہیں ہے ایفون والے انڈرویڈ والوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں جو اسٹک بھائی آپ لوگوں نے مطلب جو موبائل پہ ہیں صحیح ہے موبائل پہ یہ دیکھ لو یہ بٹن سارے ٹرانسپیرنسی جہاں آ رہی ہے نا آپ لوگوں اپنا کیا کرنا یہ جو اسٹک جو ہے نا یہ کار کے نا مطلب اٹلیسٹ آپ لوگ کو کر لو موبائل والے کم از کم سار سے لے کے پچھتر سیونٹی فائی سکسٹی سے لے سیونٹی فائیف کے بیٹوین جتنا بھی آپ کا یہ بٹن سائز ہوتا ہے جو اسٹک کا اتنا کار کے نا اور یہ سپرنٹ والا جو ہے نا اس کو کم از کم ادھر رکھوئے یہ بٹن سائز اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ سے کم از کم یا امرین یہ بٹن سائز اور پھر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے مطلب یہاں پھر رکھ geen آپ لوگوں نے آنا یہ میرے spo ہے یہ مطلب یہ گلچ تو نہیں ہو رہا رائٹ ریفٹ یہ صحیح ہو رہا ہے مومنٹ کرتے ہوئے مطلب یہ کرسے می رہا آرہا ہی ایسے ہو رہا ہے اگر نہیں ہو رہا پھر تھوڑا رائٹ کر لو پھر لیفٹ کر لو جو اسٹک آپ لوگ نے جورسٹک ہلاتے رہنا جڑا نہیں رکھنا ایک جگہ رکھو گی نا تو مطلب وہ نہیں ہوگا اس پر آپ کرتے کو کم از کم 10-15 منٹ دے لو مطلب صحیح اپنا جوائیسٹک جب تک آپ کا جوائیسٹک بلکل کلیر نہیں ہوگا آپ کے مطلب نہیں ہوگی ویڈیو ویڈیو کہہ رہا ہوں آپ کی مومنٹ نہیں ہوگی صحیح تو مطلب آپ لوگوں نے جوائیسٹک صحیح کرنے کے لئے کم از کم 10-15 منٹ ڈائم دیں اور اب میں بتاتا ہوں آپ لوگ نے جگل یوز کیسے کرنا ہے؟ بہت کچھ لوگ ہوتے ہیں بھئی ایسے سپیڈ سے اپا کے پیچھے اوپر نیچے رائٹ لیفٹ کرتے رہتے ہیں صحیح ہے کچھ ایسے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں اور ایسے جگل کرتے ہیں پیچھے پیچھے ایسے ایسے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں جگل آگے جاتے ہوئے نہیں بھائی اور کچھ لوگ یہ سین کرتے ہیں یہ یہ مطلب اوپر نیچے نہیں ایسے بالکل نہیں کرنا بھائی دیکھو جگل آپ جتنا سلو لائک دیکھو نا جتنا اکوریسی کے ساتھ کرو گے ایرام سے کرو لائک ایسے رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ آپ کے ساتھ سے یہ رائٹ لیفٹ جو ہے نا یہ سلو ہو رہا ہے لیکن آپ کا جب اینمی ویو ہوتا ہے نا اس سے پوچھے یا کبھی آپ ایسے کر کے نا بھائی دیکھو جب فائر کہا رہے ہو نا سلو رائٹ لیفٹ ہو ایسے رائٹ لیفٹ جگل کرو سلو کرو صحیح ہے میں کہتا ہوں آپ کا جگل بھی صحیح ہوگا آپ کا جو اس کا مطلب جویسٹک ہے نا اس پہ ہاتھ بھی صحیح بیٹھ جائے گا اور آپ کبھی اپنے اینمی سے پوچھنا یا جگل کیسا ہو رہا ہے وہ آپ کو بتائے گا اور اینمی کلوز آج ہے نا اٹلیس مطلب جتنا یہ سامنے کبھی بھی کروچ نہ کرو کیونکہ اس کا ایم جو ہوتا ہے نا آپ کی بوڑی پہ ہوتا ہے اکثر کیونکہ اس کا ایم ایسے تو اوف زیادہ اون ہوتا ہے اینمیز کا اگر اون بھی ہو تو ہیڈ پہ ہو بھی نا تو گولیاں مطلب سیدھا جب ہم کروچ کرتے ہیں نا سیدھا اس کی اگر ہماری ہیڈ پہ ہیں اس کی گولیاں وہ تو ہیڈ پہ لگنی ہیں اگر اس کی گولیاں ہمارے چسٹ پہ آنا تو سیدھا ہمارے ہیڈ پہ لگنی کروچ کوشش کرو کم از کم اتنا دور اینمی ہونا پھر کرو پھر اس کی گولیاں میس ہو سکتی ہیں کروچ کرو یا پھر یا پھر پرون ہو جاؤ مطلب پرون بیسٹ ہے اس کی مطلب بہت فرق پڑتا ہے تو کلوز میں کبھی بھی کروچ تو کرو ہی نا سیدھا بس بند ہے سیدھا اس پر ایم لے کی گئے سیدھا ہیڈ پہ کوشش کرو ہیڈ پہ ایم رکھو اور مارا اور بندہ ہتم تو گائز ادھر تک ہی ہماری یہ ویڈیو تھی امیدہ آپ لوگ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی تو مزید آپ لوگ کو کچھ مطلب پوچھنا ہو کچھ بھی تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ میں پوچھیں اگر مجھے مزید اس پر ویڈیو بنانے کی ضرورت پڑی تو میں بناؤں گا باقی کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے تو امیدہ لوگوں کو پسند آئے گی یہ ویڈیو تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں سب اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ حد تو گائز یہاں پہ ہم آپ کو آپ دکھائیں گے وہ آوٹفٹ جو آیا ہے اس میں کیا سین ہے کیا نہیں کیسے ملے گا کافی لوگوں کو پتہ ہوگا لیکن جن کو نہیں پتہ صرف ان کے لئے یہاں پہ آ کے جن لوگوں پتہ ہے وہ صرف یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو اس کا پتہ تھا اب اس ویڈیو میں میں بتاتا ہوں یہ آوٹفٹ آپ کو ملے گا کیسے یہ دو چیزیں ایک سکوارڈ ہے ایک ڈوو ایسے یہ اب ڈوو کا کیا کام ہے اور سکوارڈ کا کیا کام ہے ڈوو میں اب میں بتاتا ہوں یہ دیکھو میرا تو سکوارڈ بنا ہو ہے سہی ہے. آپ کو یہ سکوارڈ کیسے بنانے ہے دو میں آج ہو اسی ہے. پلاس پر کلک کرنے سہی ہے. چار پلیئر. تین پلیئر وہ انوائٹ کرنے جو آپ کے ساتھ کھیلتے ہوں. روز. مطلب آپ کو تین پلیئر ایسے پلس پر کلک کر کے سکوارڈ میں تین پلیئر ایڈ کر لیں. آپ کے چار پلیئر ہو جائیں گے. پھر آپ کے دوءو میں بھی ایسے ایک پلیئر ایڈ کر لیں. دوو میں آپ کو یہ نیچے جو دکھ رہا ہے نا یہ ڈریس ہے صحیح ہے یہ ڈریس ہے یہ یہ سب چیزیں ملیں گی اور سکوارڈ میں کیا سین ہوگا چار بندے ہو جاؤ گے صحیح ہے اور جو سٹارٹن میں میں نے ڈریس دکھایا آپ کو یہ اس بندے نے پینا ہوئے دیکھو یہ چار جو بندے بنے ہوئے نا اس میں درمیان میں وہ گنجہ وکٹر ٹائپ ہے اس نے پینا ہوئے وہ ڈریس مطلب سٹارٹن میں میں نے خیر میں نے دکھائے دیا تھا آپ لوگوں اب چار بندے آپ لوگ ہو جاؤ گے صحیح ہے اب یہ ڈریس بہت اوپی ہے بھئی مطلب میرا تو دل کہہ رہا تھا اس کو میں پرمننٹ کروں لیکن اب آپ سب لوگ پاس آ جانے تو کافی لوگ نے اپنا پرمننٹ ڈریس اس کو کر لینے اگر ہاں یہ کوئی سپینو ایرہ میں آتا یا پھر یوسی کا آتا پھر مطلب کم لوگوں کے پاس ہی ہونا تھا پھر شاید میں ہے نکال لیتا اور پرمننٹ کر لیتا لیکن اب تو بہت مشکل ہے یہ جنٹلمنٹ ڈریس ہوتے ہیں یہ کم یا آتے ہیں یہ پہلے کو وائٹ والا ہے وہ آیا تھا اور ایک گولڈن ٹریگر آیا تھا میرے خواہ سے تیسرا یا چوتھا ڈریس ہے ایسا تو بہت ہی اوپی ڈریس ہے یہ اب اس میں آپ نے کرنا کیا ہے تین پلیئر انوائٹ کر لینے ایسا یہ چار پلیئر ہر میچ کے لیے لازمی ہونے چاہیے صحیح ہے ادھر سے آ کے آپ نے اپنے تینوں پلیئر انوائٹ کر کے چار پلیئر ہو گئے ریڈی کر کے سٹارٹ کر دینا اور ایسے نہیں کرنا میچ میں گئے لوبی میں گئے سٹارٹ ہو گئے میچ اور لیف کر دیا نہیں نہیں ایسے کاؤنٹ نہیں ہوگا آپ کا میچ آپ کو اٹ لیسٹ ایک میچ پانچ منٹ تک کھیلنا ہے ایک بندہ الگ اتر جاؤ تین الگ اتر جاؤ رش کھیلو لیویک میں صحیح ہے مطلب اگر آپ تین مار بھی جاتے ہیں ایک بندہ اگر کم از کم مکمل سروایف کر لیتے ہیں تو آپ کا میچ کاؤنٹ ہو جائے گا اٹ لیسٹ آپ نے پانچ منٹ تک سروایف کرنا ہے اس کے بعد بے شک آپ لوگ گرنیڈ مارو جو مرزی مارو آپ لوگ کا میچ کاؤنٹ ہو جائے گا ایسے آپ نے ایک سو بیس میچ کھلنے ہیں بے شک میں رکھا ایونٹ ہے ایک میرے تک آپ ایک میرے میں کھیلو دو دنوں میں کھیلو تین دنوں میں کھیلو ابھی تک میں نے بھی ایک میچ نہیں کھیلا کیونکہ مجھے بھی یہ آج ہی پتا چلا ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ویڈیو پوست کرنے سے ایک دن پہلے مجھے پتا چلا ہے صحیح ہے تو آپ لوگ نے کرنا کیا ہے بھئی ایک سو بیس میچز کھیلیں اور ہر میچ اٹلیسٹ پانچ منٹ تک کھیلنا ہے پھر ایک میچ کاؤنٹ ہوگا دس میچز پہ آپ کو ملیں گے پینٹ پندرہ پہ یہ کپن ملے گا پچیس پہ یہ پانچ دنوں کے لیے چاریس پہ یہ سکوارڈ کریٹ ملے گا اور پچ پن میچز پہ آپ کو یہ ڈریس ملے گا اور ستر ستر پہ مطلب ستر میچز پہ جا کے پھر یہ کریٹ ملے گا ایٹی فائیف چیسی میچز میں جا کے ڈریم پارٹنر یہ تیس دنوں کے لیے یہ ٹائٹل ہے یہ آپ کو مل جائے گا سو میچز پہ جا کے یہ ریٹنگ پروٹیکشن ایک کارڈ مل جائے گا ایک سو روال اڈریس ایک سو بیس میچز پہ جا کے یہ آؤٹفٹ آپ کا تو میرا تو فیورٹ ہے یار قسم سے دل سے گھے رہو مجھے تو یہ ڈریس پہ پسندہ ہے تو آپ بتانا اس کو میں اپنا پرمنٹ کروں یا میرا گول گولڈن ٹریگر ہی صحیح ہے تو ابھی تک کیونکہ وہ آؤٹفٹ ہے میرا مطلب پرمنٹ تو یہ آپ کو ایک سو بیس میچز میں مل جائے گا مطلب پورا طریقہ لوگ سمجھ آگیا ہوگا صحیح ہے یہاں سے آکے مطلب میرے میرا دیکھو تین ٹیمیٹ آ رہے ہیں آپ کے پلاس آ رہے ہوں گے پلاس پر کلک کرتے جاؤ اپنے ایک ایک ٹیمیٹ کو انوایٹ کرو ان کو بولو بھائی میں نے آپ کو انوایٹ کیے چار کو کٹھا ڈریس مل جائے گا ایک سو بیس میچز ہونے کے بعد پھر ہیوی سی لوگی ویڈیو بنا کر ٹک ٹوک پہ جوا مرضی لگاؤ انجوائے کرو تو امید ہے لوگ سمجھ آگی ہوگی پھر بھی کوئی سمجھ نہ ہی ہو نیچے کمنٹ میں سے پوچھو میں اس کے بارے میں آپ کو لوگ ضرور بتا دوں گا اور یہ اڈریس لو اور انجوائے کرو باقی گائز کافی لوگ کہتے ہیں یار آپ گیم پلے نہیں اپلوڈ کرتے کیا بطلب کچھ بھی اپلوڈ کیے جاتے کبھی وان وی وان کبھی بطلب کچھ بھی نہ تو یار میں قسم کھا کے کہتا ہوں جتنا میرا دل کرتا ہے نا میں گیم پلے اپلوڈ کرو ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کروں کسی کو بھی دل نہیں کرتا ہوگا میں اتنا سیریس ہوں نا یوٹیوب کو لے کے لیکن مجھے مسئلہ صرف ایک آئی پیڈ کے میں نے پیسے جھوڑ لیں تقریباً ایک لاکھ روپیہ میرے پاس ہو گیا ابھی میں مطلب کر رہا ہوں اس آغتاب لگا رہا ہوں ڈیلی لاکھ روپیہ کا آئی پیڈ ہے جیسے وہ آگیا منا پیسے میں نے ایک پیڈ لے لینا اور ڈیلی میرا کنٹنٹ آیا کرے گا میں ایک دن بھی چھٹی نہیں کروں گا آپ لوگ کے لئے ڈیلی نیا سا نیا کنٹنٹ لاؤں گا آپ لوگ سب میرا یہ بات ہے تو گیم پلے بھی آئے گا سب آئے گا یار نراز نہ ہوگا اپنے بھائی سے آپ لوگ لوف ہو قسم سے بس آپ لوگ وجہ سے یہ مطلب آج ہم ادھر ہے چالیز آج سسکرائبر ہمارے ہونے والے ہیں تو آپ لوگ بہت شکریہ یار تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سب اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ